ویلکم بیک اب آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے ٹیلنٹ سے جنہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ بہت سارے پلاتفارمز پر روشن کیا ہے آپ کو یہ تو ہم دکھاتے ہی رہتے ہیں کہ کتنی ساری پوزیٹیوٹی ہے پاکستان میں اور ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہسٹری کیسی رہی لیکن ہم ہر شو میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کے انہوں جوانوں سے ملوائیں جنہوں نے حمد نہیں ہاری ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی محنت کو ہمیشہ اپنے عزائم کو مضبوط رکھا اور ہم آپ لوگوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا عزم مضبوط ہوگا تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا بات کہہ رہی ہوں اس وقت ہمارے ساتھ جو باکسر موجود ہیں محمد بلال محسود کی بلال اتنی زور کا پانچ وہ بھی ایک سیاہ فارم انسان کو سیاہ فارم لوگ تو بہت مضبوط ہوتے ہیں بلکل سب سے پہلے سب کو السلام علیکم اور سیاہ فارم بہت مضبوط ہوتے ہیں لیکن ان کو شاید ہمارے ہم پاکستانیوں کے بارے میں نہیں پتا ہمارے پاکستان میں بہت ہی زیادہ ٹیلنٹ ہے ہمیں پروموٹ نہیں کیا جاتا نہیں تو ہم جس طرح سیاہ فارم دنیا کے سامنے ہیں اس سے زیادہ ہم نمائع ہوتے اگر ہمیں پروموٹ گیا جاتا جیسے آپ نے پنچ مارا ہے میں تو حیران رہ گیا اب ایک پنچ سے وہ جو بندے آپ کے اپوننٹ تھے سیاہ فارم اپوننٹ کیونکہ اوام لوگ کہتے ہیں کہ باکسنگ میں ریسنگ میں یہ لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں بلال ایسے ہی ہے سپورٹ میں لیکن آپ نے ان کو بھی بلکل پچھار دیا ایسا نہیں لیکن ایسا ہے جو میند کرتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے اور پاکستانی ہر جگہ اپنا لوہ ہم انواع سکتے ہیں ہمیں صرف ہمارے جو پاکستان کی ہمیں سپورٹ کم ہوتی ہے ہمیں سیاہ فارم سے دس گناہ آگے پاکستانی ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ باکسنگ کا شوق کب سے ہے محمد دلال کو باکسنگ تقریباً بچپن سے ہے بچپن میں بھائی بہنوں کو مارتے تھے امی ابو نے بولا اسے باقاعدہ کام شروع کر دوئے ایسا ہے امی ابو نے بہت لیٹ سپورٹ کیا بچپن میں مار پیٹ بہت ہوئی لیکن شوق آیا نائن میٹرک میں تب اتنا زیادہ فادر کا زور نہیں تھا تو منع بھی کرتے تھے مار بھی بہت کھائی لیکن اس کے باوجود بھی کرتے رہے ساتھ جوب بھی چلتی رہی اور اللہ کلالاک شکر پاکستان سے بہار ایشیا سے بہار پاکستان کا جنڈا لے رہا ہے ہر جگہ ماشاءاللہ بتائیں سب سے زیادہ کس نے سپورٹ کیا گھر میں اور کس نے سب سے زیادہ بولا کہ چھوڑ دو بلال یہ کام چھوڑ دو میرے فادر ہیں اور میری مدر انہوں نے ہی سب سے زیادہ مجھے پہلے منع بھی کیا اب وہ ہی دعائیں دونوں ہی ایک ہی لوگ ہیں دونوں سیچویشن میں منع بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں اب پوچھتے بھی ہیں بھئی اگلی فائٹ کپ ہے اور پھر ہاں دعائیں بھی دیتے ہیں ہاں کیا ہوا فائٹ سے پہلے پوچھتے ہیں ہاں کیا ہوا فائٹ ہونے کے بعد بھی سب سے پہلے ان کی کول آتی ہیں ہاں بھئی بتاو کیا ہوا اچھا زبردست بھئی کیا باتیں یہ بتائیں کہ یہ جو ووشو ساؤت ایجین سلور میڈل ہے یہ کہاں پر کھیلا گیا کس طرح سے جیتے ووشو کیا ہے ووشو ہے جو چائنیز کیک باکسنگ کہتے ہیں اس کو اس میں کیک پنچ پلس گرانا ہوتا جس کو چننا کہتے ہیں چننا جی تو یہ چائنیز کیک باکسنگ ہے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ اس کا سکوپ ہے اور ہمارا پاکستان کافی اس میں میڈل پاکستان کے میڈل ہیں باقی کنٹریز سے زیادہ میڈل ہیں چائنیز چائنیز ایران پھر پاکستان کے میڈل ساتھ ہیں تو یہ لاہور میں ساؤت ایشن چیمپینشپ ہوئی تھی اور اس میں سب سے پہلی فائٹ میری افغانستان سے ہوئی اچھا جی ہاں سیکنڈ فائٹ پھر پاکستان سے آئی اور پھر تھرڈ جو ہے سری لنکا سے فائنل آیا زبردست کیا بات ہے بھئی افغانستان میں آپ نے جا کے سپورٹ پہ کھیلا مطلب ہمیں تو سننے کو ملتا ہے کہ وہاں پر بڑی کشیبگی ہے اور آپ تو اتنی پرامد صورتحال بتا رہے ہیں کہ لوگ وہاں جا رہے ہیں اور سپورٹ کھیل رہے ہیں کیسے کیا ایکسپیرینس سے ڈر لگ رہا تھا کہ وہاں تو سب لوگ کہتے ہیں وار زون بناوا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کچھ وہاں کے علاقے ہیں جو بہت زیادہ سیف ہیں اور ہاں جی وہاں آرام سے ہمیں اتنا خاص پرابلم نہیں ہوا ہمیں صحیح سب سے زیادہ مزہ کہاں پر آیا شری لانکا میں شری لانکا تو بہت اچھا ہے لیکن سب سے زیادہ مزہ تو ہمارے پاکستان میں یہ ہے اچھا سب سے اچھا ہے سب سے پیارا ہمارے پاکستان بے شک یہ اس کی تو کوئی رد و بدل ہی نہیں ہے پاکستان سے جب آپ بہار ٹریول کرتے ہیں میں بھی جب گئی تھی تو دس دن میں مجھے تو میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہیں سے مجھے کھانا مل جائے بریانی مل جائے روز فون کر کے ہمیں سے کہتی تھی بریانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے پاکستان کی بلال یہ بتائیے گا کہ جب آپ لوگ اتنی سٹرانگ فائٹس کرتے ہیں تو ڈائیٹ میں بھی کوئی چینجز ہوتے ہیں کہ ہمیں تو صرف روٹی کھانی ہے روٹی مضبوط کرتی ہے چاول نہیں کھانے ایسا کچھ ہوتا ہے جی ڈائیٹ کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے اس میں اکثر گیمز میں ہم ویڈ کم کرتے ہیں اکثر میں جو ہے ہمیں منٹین رکھنا پڑتا ہے جی تو کہیں کہیں کھانا بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور لاسٹ کے دو تین دن جو ہے نا اس میں کھانا پینے سب کو چھوڑ دینا پڑتا ہے تاکہ ایک تو مسلز بھی جو ہے کرس بلکل واضح ہو جاتے ہیں اور ویڈ بھی نیچے آجاتا ہے باقی پندر سے بیس دن پہلے کھانا چھوڑ دینا پڑتا ہے پانی جوسیس پہ چلتے ہیں اور ڈرائی فروٹس وغیرہ کمزوری فیل نہیں ہوتی بلال اگر کھانا پینے تین دن چھوڑ دیا جائے میں تو یہیں کہیں کونے میں پڑھی جاؤں گی تین دن کھانا نہیں کھاؤں گی طریقے سے چلتے ہیں جو جس چیز کی کمزوری ہو رہی ہوتی اس کو پھر پورا کرتے ہیں آرام سے بغیر کھانے کی ڈرائی فروٹس کے ساتھ ڈرائی فروٹس ہیں اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں جس سے جی زبردس اور برانز میڈل کی اگر بات کی جائے تو یہ کہاں کھیلا گیا اور کہاں جیتا گیا یہ لاس ٹائم ایران گئے تھے ہم لوگ اچھا جی ہاں ورلڈ پیس ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں جی زبردس کیا بات ہے ایران کا ایکسپیرینس کیسا تھا ایران وہاں بہت اچھا لگا بہت مزایا جی اور کافی فائٹس ہوئی کافی ٹف فائٹس ہوئی تھی ہمارے کافی لڑکے اس میں تقریباً 29 گلز انڈ بوئیز گئے تھے اچھا زبردس جی گلز بھی گئی تھی باکسنگ کے لیے کیا وشو وشو کے لیے گلز بھی گئی تھی اور باکسنگ ہماری ایتھنگ گلز کا ایک میڈل گلز کا آیا تھا جی اور دوسرا باکسنگ کا سفر آپ کو انٹرس ڈبلپ ہوا تو سکول نے کبھی سپورٹ کیا آپ کو یا سب کچھ اپنے بیس پہ کیا نہیں سکول نے کبھی سپورٹ نہیں کیا میں ہم بیسکلی میں میرا جو تعلق ہے وہ بہت اچھی فیملی سے ہیں بس تھوڑا سا ہم غریب ضرور تھے تو میں چاول گودام میں مزدوری بھی کرتا تھا صبح سکول جاتا تھا رات میں مزدوری کرتا تھا اور پلس گیم ماشاءاللہ آپ کی تمام محنت بلال رنگ لے آئی ہے اور ہماری میری پوری ٹیم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ انشاءاللہ فیوچر میں بہت سارے میڈلز جیتیں اور بہت ساری کامیابیاں حاصل کریں انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ پہ مجھے یہ خواب جو میں آج ایشین ریسینٹلی بھی بیس تارکھ میں ایشیا ڈبلی بی سی ویلڈ ایشیا ٹائٹل اور ڈبلی بی ایشیا ٹائٹل کھیل کر آئے ہوں جو ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستانی کو ملا ہسٹری میں پہلی دفعہ کوئی پاکستانی کھیل نہیں گیا مجھے اللہ نے یہ خواب بھی بہت پہلے کے دکھائے میں اور انشاءاللہ میں ان قریب آنے والے سالوں میں آپ مجھے دیکھیں گے میں ویلڈ چیمپئن ہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ انشاءاللہ فیچر میں بہت ساری کامیابیاں جو ہے حاصل کر رہے ہیں اور دیکھنے والوں دیکھ لو یہ ہے ہمارا پاکستان کی چاول کی گودام سے پاکستان کی باہر انٹرنیشنلی میڈلز لینے والا یہ ہے میرا پاکستان